نحمدہ و نسلی علی رسولِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی افقہو قولی میرے پاس جو ٹاپک ہے that is trimming toddlers بات یہ ہے کہ ہر سٹیٹ جو ہوتی ہے بچے کی وہ کچھ نہ کچھ چیلنجز لے کر آتی ہے اور ان چیلنجز کو understand کرنا بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بچوں کو فطرت پر پیدا کی ہے اور وہ اپنی فطرت کے مطابق ہی چل رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان issues کو جب نہیں سمجھتے تو ہمارے لئے problem ہوتی ہیں کسی بھی age group کے لیے اگر آپ ان تین principles کو follow کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے اللہ کی توفیق سے آپ کے بچے صحیح پلیں گے یہاں پہ تو ہم کیونکہ toddlers کی بات کر رہے ہیں معصوم بچوں کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی age group کے لیے آپ کو age appropriate behavior پتا ہونا چاہیے کہ اس عمر کا بچہ normally کیسے behave کرتا ہے یعنی آپ جب کسی بھی اس عمر کے بچے کی ماں سے بات کریں گے یا ایکسپرٹ سے بات کریں گے یا ایون آپ google کریں گی کوئی کتاب خریدیں گی وہ آپ کو یہی چار چیزیں بتائیں گے اس بچے کے بارے میں دوسری important چیز ہوتی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس age کے لیے behavior کی جو modification ہے یا behavior کو handle کرنے کی techniques کیا ہیں کیسے اس کو discipline کیا جائے گا وہ طریقہ آپ کو آنا چاہیے اور تیسری important چیز جو ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچے کی تربیت کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے ہر عمر میں ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں جس سے بچے کی تربیت ہوگی اور یہ آپ نے سوچنا ہے infancy بھی کہا جاتا ہے اس کو toddler بھی کہتے ہیں ملتی جلتا ہے کچھ لوگ اس میں بھی further deviant کرتے ہیں یعنی کہ پہلے سال کے بچے کو کچھ لوگ infant کہہ دیتے ہیں بعد والے ان کو toddler کہہ دیتے ہیں اور اب کچھ definitions کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ تین سال تک کی عمر کا جو بچہ ہے وہ اسی پورے میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو by large تین سال تک کا بچہ لیتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کے گھر میں اس عمر کا بچہ موجود ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں انچھا ہاتھ کھڑا کیا کریں جب تک آپ کے ذہن میں وہ بچہ نہیں ہوگا آپ اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ اپنے ذہن میں جو بھی آپ نے ایک سے تین سال کا بچہ دیکھا ہے ذرا ساپنے پاس لسٹ بنائیں پلیز age appropriate behavior کیا ہوتا ہے کیا خیال ہے آپ کا ایک سے تین سال کا بچہ کیا کرتا ہے ذرا لکھیں تین چیزیں لکھ لیں جی لکھ لیا آپ نے ماشاءاللہ بتائیے جی جی explore کرتا ہے یعنی یہاں پہ اگر وہ آ جائے گا تو اس نے ان bottles کو بھی اٹھانا ہے اس نے ان پتوں کو بھی چھیڑنا ہے اس نے آ کر اس پھول کو بھی دیکھنا ہے پھر اس نے جا کر اس speaker کو بھی دیکھنا ہے پھر اس نے اس کے ساتھ بھی لٹکنا ہے یہ اس نے سارے کام کرنے اس سے زیادہ بھی کرنے ہیں جی اور کیا کرے گا کوئی اور بتائے جی بالکل وہ یا تو مجھے تھوڑے دیر observe کرے گا اور تھوڑے دیر بعد copy کرے گا سٹائل جی اور بتائیے جی ابھی اس کی لینگویج اتنی ڈیویلپ نہیں ہوئی ہوتی لیکن وہ آپ کو اپنی پوری بات سمجھاتا ہے مجھے بھوگ لگی ہے مجھے کھانا کھانا ہے مجھے سونا ہے مجھے کھیلنا ہے اس کا اپنا عداز ہے جی پانی ڈال کے دیا اور آپ نے کہا پھینکنا نہیں ہے تو وہ پہلا کام کیا کرتا ہے یوں یوں پانی نیچے آیا اس نے وہی سے پانی نیچے پھینک دیا اچھا اب آپ مجھے بتائیں ہم نے پہلی چیز یہ کی تھی دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے اس کو ڈسپلن کرنا ہے بتائیے اس کو آپ ڈسپلن کیسے کرتے ہیں ابھی ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ اس میں سے کیا ٹھیک ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے ہاو ڈو یو ڈسپلن یور چائل جو کہ ایک سے تین سال کے جی ہاتھ پہلی کھڑا ہو گیا جی بتائیے ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جب وہ ہر چیز کو چھیڑ آئے ایکسپلور کر رہا ہے اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جوک میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ایک بچہ تھا اس کا نام تھا جونی تو اس کے گھر میں کوئی ملنے آئے لوگ انہوں نے اسے پوچھا what's your name تو اس نے کہا جونی نو کیونکہ اس بچے کو ہر بات پہ کبھی امہ یا اببہ ہر بات پہ جونی نو جونی نو وہ بچارہ جو کرنے لگتا تھا اس کو نو نو کرتے تھے تو اس نے سوچا میرا پورا نام ہی جونی نو ہے کیونکہ اس ایج میں ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں یہ سیج گروپ میں بہت فرسٹریٹنگ ہمارے لئے ہوتا ہے اس لیے کہ اس بچے کے اندر انرجی بہت زیادہ ہے اور اس بچے میں جب انرجی بہت زیادہ ہے اس نے ایکسپلور کرنے آپ نے خود ہی بتایا کہ یہ سب کچھ کر رہا ہے ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں ہم بہت جلدی فرسٹریٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے تک جب آپ کو یا تو پرگننسی نہیں ہوئی ہے اور خاص طور پر اگر آپ اللہ کے حکم کے مطابق بہت سے کام کرتے ہیں آپ نے نا آپ بڑے جذبے میں ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق پالنا ہے بچہ پیدا تو ہو سہی اچھا پیدا ہو کے بھی ویسے نیندیں اڑ جاتی ہیں ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا وہ فیڈنگ کے ایشیوز اور باقی مسئلے مسائل سارے شروع ہو جاتے ہیں لیکن وہ ہم پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں اٹلیس بچہ آپ کی گود میں ہیں لیکن اب وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اور اس کی انرجی لیول ہم سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے we get exhausted ہماری mental exhaustion بھی شروع ہو جاتی ہے because ہم تو سوچتے ہیں قرآن سے بیٹھے گا گود میں اور میں اس کو قرآن اور حدیث پڑھاؤں گی اللہ کا بندہ بناؤں گی اور وہ تو کسی اور طرف چل پڑتا ہے اور آج کے دور میں جو بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمارے ہاتھ سے موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے تو how do we tackle that you have good news that we teach them by example یہ وہ time ہے role modeling ہمیشہ important ہوتی ہے لیکن آپ کے سمجھیں کہ اس time پہ role modeling بہت ہی important ہے جیسے ایک بزرگ کے پاس ایک والدہ گئی ان کی گود میں ایسا ہی کوئی toddler تھا اور انہوں نے پوچھا میں اپنے بچے کی اسلامی بنیاد پہ تربیت کرنا چاہتی ہوں تو میں کب سے شروع کروں تو انہوں نے کہا you're already late اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو بہت early اپنی تربیت کرنی ہے آپ کے گھر میں جو young بچی ہیں یا even آپ سوچیں کہ اچھا جی میرا بچہ تو بھی سیج کا نہیں لیکن آپ کی بچیاں چھوٹی ہیں آپ اس نظر سے ان کی تربیت کریں کہ these are the future mothers اور وہ جو mothers ہیں ان کو آپ نے کیا کچھ سے کھانا ہے so یہ جو toddler ہوتے ہیں اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ اممہ کو خوش کرنا ہے اممہ خوش ہے نا تو وہ دیکھیں ان کی خوشی کا حال وہ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے آپ ذرا ان کے facial expressions کو دیکھیں پھر یہ آپ کی نکل اتارتے ہیں آپ نے خود ہی کہا تھا آپ کو imitate کریں گے جہاں پہ بھی جائیں گے and they are bundle of joy who want to help یعنی ان کا ہر کام کرنے کو دل چاہتا ہے اپنی طرح سے وہ بچارے آپ کے کام کر رہے ہیں اگر آپ کیچن میں کھانا بنا رہی ہیں تو ان کا بھی دل چاہ رہے ہیں ہم سبزی کاٹیں ہم کچھ اور کریں وہ اپنی طرح سے وہ سارے کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں چھوٹا سا ڈسٹر لے کے وہ دورہ سا وہ چلنا شروع کرتے ہیں تو وہ اتنے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم صفائی کر رہے ہیں اور ہم کئی دفعہ گیسٹ کو بھی دکھاتے ہیں چلو چلو میرا بچچہ آپ کو بتائے گا صفائی کیسے کی جاتی ہے لیکن ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے انجل کم ڈیول مطلب کبھی ہم کہتے ہیں اتنا اچھا بچچہ ہم کہتے ہیں یاللہ جن بھوت کیوں سوار ہو جاتا ہے کیوں ایسی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے جو مجھ سے ہینڈل نہیں ہوتی تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اس میں ہم کیا کریں ہم چیلنجز دیکھیں گے ان کا سلوشن دیکھیں گے میں اس کو اس طرح سے کیٹیگرائز کرتا ہوں یہ جو کیٹیگرائزیشن میں نے آپ کو دیا ایک تو شروع میں ایج اپروپریئیٹ بھییوئر ڈسیپلن ایشیوز اس کے مطابق اور آپ کو تربیہ پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ آپ نے ہر ایج گروپ کے لئے کرنا ہے میں جب بھی کہیں پڑھاتی ہوں یا بات کرتی ہوں تو میں اس طرح کے کولمز میں کیٹیگرائز کرتی ہوں اس سے نہ میرے لیے سچویشن کو سمجھنا اور ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے نہیں تو میں بکھلائی رہتی ہوں تو آپ میں سے آپ کے بچے جس مرضی ایج میں وہ آپ اس طرح سے دیکھا کریں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل چیلنجز اس بچے کے لئے آپ کے کیا ہوتے ہیں اس بچے کو آپ نے ٹوائلٹ ٹرین کرنا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ کئی لوگ آج کے دور میں کیونکہ ہمارے پاس وہ نیپیز ہیں پیمپرز ہیں اور کبھی کبھی نانیاں دادیاں ابھی تک کہہ دیتی ہیں بھئی ہم تو کپڑے کے بناتے تھے ہم تو بچے کو جلدی سکھاتے تھے ہم نے تو کبھی یہ چیزیں آرٹیفیشل استعمال ہی نہیں کی اور آج ایزا ڈاکٹر میں آپ کو بتا دوں کئی دفعہ میرے پاس بچے آتے ہیں جن کو ریش بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے بگوز یہ جتنی آرٹیفیشل لیئرز ہیں تو ہماری ان پر ڈیپنڈنسی کم سے کم ہونی چاہیے ہم نے اپنے بچوں کو ٹوائلک ٹرین ٹائم لی کرنا ہے دو دو تین تین سال ویٹننگ کرنا یہ ہماری ایک ہٹ لسٹ پہ ہونا چاہیے اس ایج کے لیے اور میں نے اپنی فیملی میں ایک دو مدرز کو دیکھا جو کہ پھر میں نے بھی اپنے بچوں میں کیا تھا شروع میں کہ وہ فور منس کے بچے کو فائن منس کے بچے کو چھوٹی سی اس پہ سیٹ پہ بٹھا دیتی تھی دن میں ایک دفعہ اور بچوں کی ریفلیکس دیویلپ ہو جاتی ہے اور جب بچوں کی ریفلیکس دیویلپ ہو جاتی ہے تو بچے ذرا ساگے جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کا کنٹرول بھی جلدی آتا ہے لیکن بائل آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے جیسے بچہ آپ کو لگے کہ بہت انڈیپینڈنٹ ہو گیا چاہے چھوٹا ہی ہے کہے رہے میں بتائیں خود پانی پینوں گا آپ کو لگتا ہے وہ گرائے گا that means he is ready for toilet training اسی طرح سے بچہ آپ کو communicate کر سکتا ہے کسی لیول پر that means he is ready for that جو آپ کے ہاتھ سے موبائل لے رہا ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ نیپیز ویسے پینائے میں ہیں وہ آپ اس سے فارگیں نہیں کر رہے ہیں اسی طرح سے وہ نیپیز کو پہننا نہیں چاہ رہا کہے بچے بار بار آپ کے پاس آکے کہتے ہیں ہم تنگ ہو رہے ہیں اتارے ہیں ان کو اسی طرح سے آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو الگ سے ایک پوٹی سیٹ لے کے دینی ہے یا اس کو کموڈ کے اوپر سیٹ لگانی ہے اس کے اوپر اس کو بٹھا کے میں نے وہاں سے ٹریننگ دینی ہے اس سارے ایریاز آپ نے ایکسپلور کرنے ہوتے ہیں اور آپ نے پلان کرنا ہے کہ ان میں سے کونسی چیز آپ کے لئے لیس چیلنجنگ ہے کیونکہ مدد کیا کرتی ہیں وہ شروع میں کہتی ہے میرے بس کام اتنے ہیں اور کچن کا بھی کام ہے بچہ اور بھی ہے اور یہ بھی ہے اور میرے طبیعت نہیں ٹھیک میں فوکس نہیں ہوں ابھی اسی پہ چلنے دو اب وہ بچہ جب دو سال سے اوپر ہو جاتا ہے اب آپ کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ اس بچے کا میں کیا کروں اور وہ کسی صورت میں اب ٹوائلیک ٹرین ہونے کے لئے تیار نہیں ہوتا so you have to start in the right time اور آپ کے اور اس کے ایکسپریشن ٹھیک ہونے چاہیے اس سے بھی امپورٹنٹ چیز جس میں میں بات کروں گی وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے دین کا بہت امپورٹنٹ شعر ہے طہارت یعنی جتنی دیر تک آپ اس کی اس چیز کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں وہ طہارت کا کونسپ بچے کے لئے نہیں آتا آپ دیکھیں سب کونشنسلی اس کو اندر سے گندہ رہنا آجاتا ہے آپ کے اگر ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں نے اپنے بچے کو شروع سے طہارت سکھانی ہے اور اس کے لئے حدیث یاد رکھیں پشاپ کے چھینٹوں کے بارے میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں عذاب کے لئے پشاپ کے چھینٹوں کا ذکر کیا تھا اس کو اگر طہارت کا کونسپ نے صحیح بتائیں اس کو پشاپ کے چھینٹوں کا کونسپ بچے کو صحیح نہ دیں تو ایز مادرز یہ ہماری بہت پرائیم رسپونسیبیلٹی ہے پاٹی ٹریننگ ہم صرف لوگوں کے سامنے شو آف کرنے کے لئے نہیں کر رہے ہیں میں جی بہت اچھی ماں ہوں میں نے بچے کو کر لیا ہم اللہ کو راضی کرنے کے لئے کر رہے ہیں اور ہم طہارت کے کونسپ کے ساتھ کر رہے ہیں اپنے قبلے کو درست رکھنا ہے کہ ہم نے کون سا کام کس لیے کرنا ہے چلیں ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں نیکس آجاتا ہے انفیکشنز اس ایج میں بچوں کو انفیکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں بچے بیمار رہنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ بچے تو ٹھیک رہتے ہیں ایک تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بوٹل فیڈنگ اگر آپ کریں گے پیسی فائیڈز دیں گے تو پھر آپ کا بچہ بیماری رہے گا پھر آپ اس بچارے کو پیکج دے رہے ہیں آپ نے اپنی آسانی تو کر لیا ہے اپنے لئے جواز تو دے دی ہے لیکن اب آپ کا بچہ بیماریوں میں گھیرا رہے گا میں مدرز کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کے بچے نے اتنا بیمار ہونا تھا تو اب جو آپ اس کے ساتھ کر رہی ہیں اس کو پیکج دے رہے ہیں اس کے ساتھ سے اتنی بیماریاں بڑھیں گی ہر طرح کی بیماری جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوگی دوائیوں کی لائنیں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لگیں گی کومن بیماریاں بچوں کے سیج میں کیا ہوتی ہے کولڈ ہوتا ہے ایلرژیز ہوتی ہیں آج کل کیونکہ ہماری جی ایم فوڈ ہے آرٹیفیشل انوائرمنٹس ہیں اس کی وجہ سے بچوں کو ہوتا ہے وائرل انفیکشن بہت زیادہ بچوں کو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اچھا یہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ اس سیج میں بچے ہر ایک کے پاس چلے جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ دفعہ اس سیج میں بچے ہر ایک کی گود میں جانے کے لئے تیار ہوتا ہے اس کی گود میں بھی اس کی گود میں بھی سپیشلی جو گھر والے ہیں کوئی باہر جا رہا ہے اس کے ساتھ فوراں چلے جائیں گے بھاگنا شروع کریں گے کرال کریں کرال کریں وہی بیٹھ کے کسی کا جوتہ چاٹ رہے ہیں اور اس کے گندے ہاتھ موہ میں ڈال رہے ہیں بچوں کو مسنون دم کرنا مسنون دعائیں پروٹیکشن کی حفاظت کی جیسے صبح شام کی دعائیں آپ پڑھیں تو ضرور سوچا کریں کہ میں اپنے بچے کے لئے بھی حفاظت مانگ رہی ہوں آپ نے ان سب چیزوں پہ خاص طور پر نظر رکھ دی ہیں اسی طرح کچھ ایسی چیزیں کرنا ہاتھ بچے کے دھونے بار بار اگر بچہ کرال کر رہے ہیں بس ویسی گئے ہاتھ دھو دیا اچھا پھر اس کے ساتھ اس ایج میں بچے کیونکہ ٹیڈنگ پہ بھی آتے ہیں تو اپنے ٹوائز ویرا بہت زیادہ مو میں لے کر جاتے ہیں تو آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ان کے جو ٹوائز ہیں وہ ایسی ہوں جن کو آپ ڈیلی واش کر سکیں جیسے ہم لوگ اکثر سٹف ٹوائز لیتے ہیں تو جو سٹف ٹوائز لیتے ہیں وہ ساری مٹی اور گند ایبزوب کرتے ہیں تو اس سے بھی بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے اکثر لوگوں کو میں دیکھتا ہے خانس رہے اور بچے کو بھی پیار کر رہے ہیں کہ انہیں مجھے خانسی لگی رہی ہے خاص طور پر نانیوں دادیوں کو وہ میں کہوں گی کہ آپ محتاط رہیں کیونکہ میری عمر میں آکے اس طرح کی انفیکشنز خانسی ہیں زیادہ ہوتی ہیں تو بچے کو آپ کو پیار آ رہے ہیں اپنے پہ پوتے پہ پوتی پہ نواسے نواسی پہ ان کو آپ کو پتہ آپ کو کوئی الرجی ہے خانسی آپ پیرفل رہے ہیں میں یہاں تک کہوں گی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس ایج کے بچوں کے لیے اگر گھر میں کوئی سموکر ہے سیریسلی میرے سے برداشت نہیں ہو رہا تھا بچے کے سامنے آپ پی رہے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہیں بچہ ساتھ بیٹھا ہے سموکر ہے اور کتنے بچے جب آتے ہیں میرے پاس چھوٹے اور ان کی الرجیز نہیں ٹھیک ہو رہی ہوتی جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ گھر میں کوئی سموکر ہے وہ جی والد ہیں دادا ہیں نانا ہیں چاچا ہیں مامو ہیں پیار بھی وہ بچے کو بہت کرتے ہیں ہم کیا کریں کیونکہ یہ بہت چائلز ہیلتھ اور رونگ رول موڈلنگ تو آپ نے اپنے بچوں کو ان ساب چیزوں سے بچانا ہے کہ آپ کے بچے کی صحت کی بات ہے ایجنگ ہیبیٹس یہ وہ ٹائنگ ہوتا ہے ویسے تو دو سال تک ہم دودھ پلاتے ہیں کیونکہ ہم ٹاڈلر کے ایج گروپ لے رہے ہیں تل تھری ہیرز تو دو سال تک تم آپنا دودھ پلائے آپ نے ضرور اس چیز پہ توجہ دینی ہے اس سے جو ایک بچے کی بانڈنگ ہوتی ہے بچے کی پروٹیکشن ہوتی ہے اپنی صحت بچے کی صحت it is matchless لیکن پتہ نہیں ہم نے بہت سارے ویسٹرن کلچر سے سیکھ لیا پتہ نہیں کیوں ہمیں شرمندگی ہے اس بات پہ یعنی ہم سینما میں جا کر بڑی سکرین پہ فیملی کے ساتھ بے ہیائی والی مووی دیکھ لیں گے لیکن ایک ماں چادر لپیٹ کر کسی پبلک پلیس پر دودھ نہیں پلائے گی اس کو چادر میں جہاں سے کچھ نہیں نظر آرہا شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں دودھ پلا رہی اس کا دل نہیں چاہ رہا اور مجھ سے جب بھی کوئی مدر کہتی آ کے جی میرا دودھ نہیں آتا کوئی دوائی لکھ دیں جس سے دودھ آ جائے میں کہتی اس دوائی کا ایک ہی نام ہے محبت جتنی بچے سے محبت ہوگی دودھ آیا نہیں جی بچے سے بہت محبت ہے میں کہتی ہوں نہیں ہے نا اصلی والی محبت ہوگی تو بچے کے لیے دودھ آئے گا ہی آئے گا جب آپ کو فیڈر سے نفرت ہوگی فیڈر کو دیکھ کر آپ کے دل میں خوف آئے گا خوف خوف کہ یہ میں زہر دے رہی ہوں اپنے بچے کو اس کی ہیلتھ کے ساتھ میں کیا کر رہی ہوں اور میں پس کئی دفعہ مدرز آتی ہیں فر سم جینوین ریزن فیڈنگ کروا سگی وہ پھر کپ سے دیتی ہے فیڈنگ کپ لگاتی ہیں لیکن آپ کو اب یہ بتانے چاہیے کہ میں نے وین آف کیسے کرنا ہے یہ ٹائم بچوں کے لیے بہت ڈیفکلٹ ہوتا ہے بچہ بہت سی باتیں سمجھتا ہے آپ اس کو گریجولی بتا سکتے ہیں اب ہم کپ میں دودھ پییں گے اب ہم کپ میں دودھ پییں گے بس آپ اس کی سی بی ٹی کر رہی ہیں سی بی ٹی کیا ہے کاغنیٹیو بہیوئر تھیرپی ہلکی سی بات داری ہے اب ہم کپ میں دودھ پییں گے اور پھر ایک دن آپ آہستہ آہستہ آپ نے کوئی چیز لگا دی فیڈ کرنے سے پہلے اور بچے کو یہ اپنے سے دور نہیں کریں اور بچے نے جب کہا کہ دودھ کروائے کچھ ہے تو آپ نے صرف کہا چلو کپ سے دودھ پیتے ہیں بکوز آپ تین ہفتے پہلے سے اس کو منٹلی پرپیر کر رہی ہیں چلو ہم کپ سے دودھ پیتے ہیں اس کو ڈسٹریکٹ کیا اور اس کو دوسرے کام پر لگا دیا موسیقی